عید کی خوشیاں چوڑیوں کے بغیر ادوری ہیں اور ہمارے دیہات کے کلچر کی سب سے خوبصورت بات آج بھی یہ ہے کہ عید کا موسم ہو تو چوڑیاں پہنانے والیاں گھروں گھروں میں آتی ہیں یا بعض شہروں اور گلیوں میں بھی یہ سلسلہ بڑا خوبصورت ہے نہ بزار کے دھکے کھانے پڑتے ہیں نہ ہی مردوں کے ساتھ کبھی کندھا تو کبھی جھٹکا عید کے رش میں بڑی پرددار خواتین کی بھی بڑی بہرمتی ہو جاتی ہے اور خاص طور پر دل جلا دینے والا اور ایمان کو مار دینے والا وہ سین ہوتا ہے جب چوڑیاں پہننے کے لیے بچیاں اور خواتین اپنے ہاتھ غیر مرد کے ہاتھ میں دیتی ہیں قدرت کے جتنا قریب رہا جائے اور ویلیج کے جتنے رنگ دیکھ سکیں دیکھیں ابھی ملتان حسن سوالی بہاولپور سکھا کی ایک بستی میں امی جان کے ایک چھوٹے سے چراغ مدرسہ مصباح الاسلام کی بچیوں نے گیٹ کے باہر چوڑی فروش خاتون کی آواز سنی تو اندر بلایا گیا اور سب بچیوں کو چوڑیاں پہنائیں گئیں آپ بھی یہ مناظر دیکھیں وہ سکون خود مہنگی برینڈڈ بریسلیٹس واج بینگلز پہننے میں نہیں جو کانچ کی چوڑیاں شیئر کرنے میں ہے قرآن کریم میں ایک لفظ آتا ہے وہ جو زیور میں پروان چڑھے زیور عورت کی جبلت اور فطرت میں ہے اور اسی طرح آیت عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر جو ظاہر ہو اس کی تفسیر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انگوٹھی اور کنگن وغیرہ سے کرتے ہیں کہ یہ عورت کا وہ زیور اور وہ زینت ہے جو ظاہر ہوتی ہے اور جنت کی نعمتوں میں سونے چاندی کے زیورات کا ذکر نمائی ہے اس خوشی میں میرا دل کرتا ہے کہ زیورات کے حوالے سے اہم اہم پوائنٹس آپ کو بتا دوں وہ جو بیویاں روٹی ہوئی ہیں وہ جو خامن نالا ہیں بیویوں کا دل جیتنے اور اپنی عید کی خوشیوں کو دوبالا اور یقینی کرنے کے لئے ایک شاندار نبوی نسخہ اپنی بیویوں کو جیوری پہنائیں اپنی بیویوں کو اپنی جیب کے مطابق زیور چوڑیاں انگوٹیاں جو پہنا سکیں پہنائیں سونے چاندی کی ناسہی کانچ کی پہنا دیں دل سے پہنائیں گے تو بالکل محبت بھی بڑھے گی اور ثواب بھی ملے گا شہروں کا اپنی بیویوں کو زیور پہنانا بیویوں کو خوش کرنے کا کامیاب طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ کو اپنی ذات مبارک کو ایسے شخص سے تشبیح دی جو بیوی کو بھاری بھر زیورات پہنائے امام بخاری نے بیوی کے ساتھ غسن معاشرت کا بقائدہ باب قائم کیا ہے اور اس میں وہ مشہور حدیث نقل کی جس میں گیارویں عورت نے کہا میرا شوہر ابو زر ہے اور ابو زر کیا خوب شخص ہے اس نے زیورات سے میرے دونوں کانوں کو بھاری کر دیا ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کنتو لکی کعبی زرعن لی ام زرع میں تیرے لیے ایسے ہوں جیسے ابو زرع ام زرع کے لیے تھا عید کی خوشیاں ہوں یا زوجین کا ریلیشن دونوں میں زیورات چوڑیوں کا بڑا اہم کردار ہے صحیح مسلم میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید نماز پڑھائی خطبہ دیا پھر عورتوں کے پاس تشریف لائے اور انہیں صدقہ کی ترغیب دی تو عورتیں بلال کے کپڑے میں انگوٹھیاں اور چھلے ڈالتی تھیں یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ عید کے دن کے لیے زیورات کی مناسبت احتمام خاص ہے عورتوں نے پہنا ہوا تھا تو اتار اتار کر دے رہی تھی تو عورتوں کو بچیوں کو ان کا عید کا یہ حق ان کی خوشی کھلے دل سے فراخانہ سنت کی مطابق دیجئے باری تعالیٰ ہمارے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنائے ہر مسلم خانوند کو اپنی بیوی کے لیے ابو زرع بنائے کنت لکی کعبی زرعن لی ام زرع میں تیرے لیے ایسے ہوں جیسے ابو زرع ام زرع کے لیے تھا صل اللہ علیہ وسلم